ہیلو ایوری وان گمو آکے لی سے کہتا ہے کہ یا تو تم شاوکی سے بریک اپ کر لو ورنہ تو میں تمہیں کمپنی سے نکلوا دوں گا لی ایک دم سے شاوکی سے بریک اپ کرنے کے لئے مان جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی بیس فرنڈ تھی اور اس پر تو گمو کو اور لگتا ہے کہ شاید یہ شاوکی کو لے کے سیریس نہیں تھا کمپنی کے اندر کافی ٹائم بعد یہ چین کی بہن آ رہی تھی یا جس طریقے سے کم نکے سارے لوگ ڈھٹے ہوئے ایک دوسری طرف بھاگ رہے تھے اس سے صاف فتح لگ رہا تھا کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے اس سے بچنے کا سبھی پہ ایک ہی طریقہ تھا یمین جسے یہاں پہ لاکے کھڑا کر دیتے ہیں یہ سب سے پہلے آکے یمین سے یہی پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے بھائی کو ڈیٹ کر رہے ہو کیا اس لئے تم اب تک سنگل ہو لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ یمین وہ لڈ کا نہیں ہے تو یہ اسی میں ٹینشن فیو ہو جاتی ہے اسے اپنی بھائی کی کوئی چندہ نہیں تھی کہ پھر وہ کسے ڈیٹ کر رہا ہے یہ خوشوں کے اسے شاپنگ پہ چلنے ہو کہتی ہے یہ تو بانہ بھی مارتا ہے لیکن باقی سب بھی اسے بھیج دیتے ہیں یمین یہ بھی بانہ مارتا ہے کہ شاید دروازہ اٹک گیا ہے لیکن یہ تو اس دروازے کو ہی توڑ دیتی ہے اس لئے یمین کو آخر کا آہار ماننے کے اس کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے لی کو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے ہی سبھی ہوت ورٹر بات کے لئے جا رہے ہیں جس سے کہ لی کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے جب اس کے منع کرنے سے بھی کام نہیں چلتا تو اسے آئیڈیا آتا ہے اور یہ نیکس ڈے جب سبھی ٹرپ کے لئے چلے جاتے ہیں اس کے پاس پافیس میں پہنچتی ہے لیکن اس کا یہ سارا پلان آکہ یچینگ چوپٹ کر دیتا ہے جو کس کا ویٹ کر رہا تھا اس سے کہ یہ بھی ٹرپ پہ جا سکے یچینگ لی کو سٹ بیٹ لگنے کے لئے کہتا ہے لیکن اس کا دل تزور زور سے دھڑکنے لگتا ہے لی نوٹیس کرتی ہے کہ یچینگ کی گردن میں کافی درد ہے جو کس نے پہلے بھی نوٹیس کیا تھا اس لئے اپنے آپ ڈرائیونگ کرنے لگتی ہے جو کی بہت زیادہ فاس تھی روم میں جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یچینگ کے ساتھ سیم روم میں یہاں پہ رہنے والی ہے یہ منع بھی کرتی ہے لیکن نیچینگ بتاتا ہے کہ کوئی اور روم خالی نہیں ہے لی اس سیچویشن کو اگنور کر باہر نکلتی ہے لیکن باہر اسے اس کے باقی کلیکس پکڑ لیتے ہیں لی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پہ نہ آئے گی کیسے اس لئے سب کے ہاں سے جانے کے بعد لی کچھ ایسی ڈریس پہن کے ہاں پہ آتی ہے جو کی اس کی بات لینے کی ڈریس تھی کچھ دوری پہ ان کی فیمل کلیکس بھی بات لے رہی تھی جنہیں چھپ چھپ کے دیکھنے لگتے ہیں لیکن ان لیڈیز کو پتہ چل جاتا ہے انہی سبھی لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں رہ جاتی ہے صرف لی کچھ دیر بار یہ چینگ کو یہاں پہ دیکھ کے لی پانی میں ہی چلی جاتی ہے لیکن اسے سوچتا ہے کہ وہ ڈوب رہی ہے اس لئے اسے بچانے لگتا ہے یہ چینگ ایک بار کو تو لی کو دیکھ کے کھوئی رہا جاتا ہے لیکن کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھالتانیہ سے چل جاتا ہے سبھی لوگوں کو ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ وہ چھپ چھپ کے انہیں کیوں دیکھ رہے تھے یہ بتا دیتے ہیں کہ لیوینی میں ہی شامل تھا اور جیسے کہ یہ فیمل کو دیکھ کے ان کی انسلٹ کر رہے تھے تو اب انہیں سزا ملتی ہے پورا ایک دن لڑکیوں کی ڈریس میں ہی گھومنے کی جو کی کامنی میں واپس جانے کے بعد ملی تھی یہ لوگ نوٹس کرتی ہے کہ یہ چھینگ کا پین کو زیادہ ہی ہائی ہے تو اس کے لئے میڈیسن لینے جاتی ہے لیکن ہوتل میں نہیں ہوتی تب ہی مینگ آکے اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چھینگ کے ساتھ روم شیئر کرنے میں کوئی دکھت ہو تو تم دوسرا روم لے سکتی ہو بٹلی سے بتا دیتی ہے کہ کوئی روم کھل ہی نہیں ہے اور یہ مینگ اسے سب کچھ اس لئے بول رہا تھا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لی ایک لڑکی ہے لی کافی زیادہ دور تک شوپے و میڈیسن ڈھونڈھون کے اسے لے کے آتی ہے جس میں اسے کافی دیر لگ جاتی ہے یہ چھینگ اس بات سے کافی حیران تھا کہ لی اسے اتنا زیادہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے درد کے مطلب بھی اسے پتا ہو گیا لی یہ چھینگ کو مسار دینے لگتی ہے لیکن یہ چھینگ کو ایک الگی فیلنگ آ رہی تھی اس لئے اسے یہاں سے اٹھا کے پانی لینے کے لئے بھیج دیتا ہے بیٹس ہوتل کی فریج میں پانی کے علاوہ سوری پانی تو نہیں تھا صرف بیہ رکھی ہوئی تھی اس لئے یہ چھینگ اسے ہی پی لیتا ہے ان کچھ دیر بعد اسے نشہ ہو جاتا ہے جس میں ایلی کو خود کو گلے لگانے کے لئے بولنے لگتا ہے کھیلی اسے کسی طرح سنبھالتی ہے انسلا دیتی ہے گھر پہنچنے پہ زیتوں کے ڈیڑ اسے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا چلا کہ تمہارا بھائی کس لڑکے کے ساتھ گھومتا ہے لیکن زیتوں کے سے بول دیتی ہے کہ مجھے بس اتنا پتا چل گیا ہے کہ یہ منگ وہ لڑکا نہیں ہے زیتوں کو ویسے تو اپنے بھائی کے معاملوں میں انٹریفئر کرنے میں کوئی انٹریس نہیں تھا لیکن اسے ایک کار بہت زیادہ پسندتی ہے ان اس کے پاپا اسے لالش دیتے ہیں کہ اگر وہ اس لڑکے کا پتا لگائے تو ان اسے کار گفٹ کر دیں گے اس لئے اسی ہوتل کے روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ دونوں ایک ساتھ تھے زیتوں کے سے کہتی ہے کہ مجھے تو اتنا پتا تھا کہ تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو لیکن تم تو ایک روم میں بھی ہو کہ کافی زیادہ اور ایکٹنگ کر رہی تھی جس پہ ایچینگ سے بتا دیتا ہے کہ وہ صرف ایک بہانہ ہے اپنے بلائنڈ ایٹس کو خراب کرنے کا زیتوں کے بھی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا کچھ ایسا ہی ہوگا لیکن اب میں یہ بات سب کو بتا دوں گے کہ تم اپنے بلائنڈ ایٹس سے بچنے کے لئے سب کر رہے ہو اب اس بات سے بچنے کے لئے ایچینگ اسے اپنی کمپنی میں ایک پوزیشن دے دیتا ہے یہ بھی کافی خوش جاتی ہے کہ اسے یمینگ کے ساتھ یہاں پہ رہنا ہوگا یمینگ اب لی کا کافی زیادہ خیال رکھ رہا تھا وہ اسے بتانے بھی والا تھا کہ وہ اس کی ریالیٹی جان گیا ہے بہت تبھی یہاں پہ دونوں بھائی بہن آ جاتے ہیں یمینگ جو لی سے کھانا پوچھ رہا تھا تو زیتان اس پہ چیلس ہو کے کہتی ہے کہ تم اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھو تو دوسری اور جب یمینگ لی کو جوس دیتا ہے تو وہ جوس یہ چین اگر پی لیتا ہے یعنی کہ ان دونوں بھائی بہنوں کو کافی زیادہ جلسی ہو رہی تھی اس کے بعد ہی ہورس رائٹنگ میں جاتے ہیں زیتان کو ہورس رائٹ کرنا کافی اچھے سے آتا تھا بہت پھر بھی یمینگ کے لیے یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں آتا پلیس میری ہیلپ کروں لی کو ہورس رائٹ کرنا بھیگل بھی نہیں آتا تھا اس لئے اس کا ہورس آر اوف کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن یہ چین اگر سے کسی طرح کنٹرول کر لیتا ہے ان دینے سے ہورس ایڈنگ سکھانے بھی لگتا ہے جس کے بانے سے اسے پوچھتا ہے کہ رات میں رننگ کی تھی اس کے بارے میں نے کچھ ویڈ تو نہیں کیا نا ان لی اسے ہگ والی بات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی لی کو لگتا کہ جب وہ یہ چین کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی تو اب جائے گی بھی اسے ساتھ ہی بٹی چین اسے منع کر دیتا ہے لیکن جب یمینگ اسے اپنے ساتھ چلنے ہو کہتا ہے تو یہ چین اگر اگرم سے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور بچارے یمینگ کو ایزی تونگ لے کے چلی جاتی ہے اب ناکس دے سبھی لڑکوں کو سزا مل رہی تھی یہ لڑکوں کی ڈریس میں آیا تھے اور ان کی فوٹوز بھی لکھ ہو رہی تھی لیکن جب یہاں پہ لی آتی ہے ایک لڑکی ایک کپڑے پہن کے تو سب اسے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تو اس میں ہی چینگ ہو گیا تھا جو کی اسے جلدی سے آفیس میں بولاتا ہے اور یمینگ اس کی کوسٹیوم کی تعریف کرتا ہے ہی چینگ اسے کافی غصے میں کہتا ہے کہ کیا تم یہ پردہ لگا کر ہی بات کرو گے یہ یہ ماس نہیں اٹھا دی تو اپنے آپ ہی ہٹانے لگتا ہے اور اس کا فیس دیکھ کے کھو جاتا ہے ویسی تو یہ ڈریس سبھی کو پورے دن پھین نہیں تھی لیکن یہ چاہیں گے اسے جلدی سے ڈریس چینج کرنے کے لئے کہتا ہے اور اسے خود پر بہت زیادہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا اس لئے علی کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے شاوکی اسے پرٹینڈ کرتی ہے جیسے کہ اس نے لی سے بریک اپ کر لیا ہے گوما اسے کہتا ہے کہ اگر اس کے بریک اپ کرنے میں تم اتنی نراز ہو تو تمہیں بریک اپ دینے کے ظلم میں میں اسے کمپنی سے ہٹوا دوں گا لیکن شاوکی اسے پولتے ہیں کہ ہمارا بریک اپ تو صرف اس لئے ہوا کیونکہ ہمارے لیکس اینڈ ڈس لیکس میچ نہیں ہوتے بیچاری لی کو اس کے پیئر اٹس آ جاتے ہیں اور اس کے پاس اس کے سینٹری پیٹس بھی نہیں تھے اس لئے جلدی سے شاوکی سے منگواتی ہے اتنی دیر میں یہ چینگ بھی لی کو ڈھوڑنے لگتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ کہاں پہ گئی ہے اور دیرے دیرے ہی ریسٹر میں ہی پہنچ جاتا ہے جہاں پہ لی تھی شاوکی بھی یہاں پہ آ تو گئی تھی لیکن یہ یہ چینگ کو کروز کر کے کیسے اندر جا سکتی تھی یہ چینگ اندر جا پاتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ گومو آ جاتا ہے کسی بہنے سے اسے باہر بھیج دیتا ہے اور لی تک پیکچھ پہنچا دیتا ہے لی کے باہر آنے پر جب یہ چینگ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہے تو وہ اپنے آپ سے گھر چھوڑنے تک جاتا ہے جہاں پہ شاوکی سے ریاکٹ کرتی ہے جیسے وہ اس کی گلل فرنڈ ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب اس کا لڑکی ہونے کا سچ گومو کو بھی پتا چل گیا ہے لیکن اس نے پرومس کیا کیوں کسی کو نہیں بتائے گا گومو لی سے کہتا ہے کہ اگر تم پہلے ہی مجھے بات بتا دیتا ہے تو شاید میں کمپنی میں تمہاری پہلے سے ہی 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 ہیلپ کرتا پر کوئی نہیں اب کے بعد میں تمہاری پوری ہی ہیلپ کروں گا زیتا ہوں گیاں کی پبلی سیٹی ڈائریکٹر بتا ہو گئی تھی اس لئے سب سے پہلے تو ان سب کے فیشن چینگ کرواتی ہے جو یہ چیک شٹ پین کیا آتے تھے انہیں چینگ کرنے کے لئے کہتی ہے سب ہی شٹ آف کر رہے تھے انہیں جا کے لئے کو بھی بولنے لگتی ہے بھر تب یہاں پہ ہی چینگ آکے کہتا ہے کہ تم میرے سارے ورکرز کو بھولی کیسے کر سکتی ہو یہ گیمنگ کمپنی ہے کوئی فیشن شو نہیں ہے انہیں یہاں پہ اس طریقے سے لئے بچ جاتی ہے یہ ونگ کافی بنا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ لئے پیا جاتی ہے تو اسے بھی کافی بنانا سکاتا ہے ہرڈ شیف والی ان بہن بھائیوں کو دیکھ کے انہیں جیلس ہوتی ہے انہیں چینگ تو اس کی کافی ہی پی لیتا ہے انہیں لی کو کہتا ہے کہ میں تو میں یہاں پہ کافی بنانے کے لئے ہائر نہیں کیا ہے یہ تو اسے لئے کہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد زیتوں گیمنگ کو کہتے ہیں کہ تم میرے لئے کافی بناو یہ اسے اپنی ساری کامنی کے گیمز دکھاتا ہے لی کافی مسی کرتی ہے فوٹوز کچھواتی ہے یہ چینگ اس کے پوزز کے بارے پوچھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جسے میں لائک کرتی ہوں یہ وائی ان سی ورڈ سوسی کے نیم کے فرس لیٹرز ہیں انہیں اس بات پہ یہ چینگ اسے یہی پہ چپکا کے چلا جاتا ہے لیکن ہم اسے کافی زیادہ پریشان تھی کہ وہ اچھے اچھی ڈریس کو چھوڑ کر لڑکو والی ڈریس کیوں پہنتی ہے اس لئے اسے شاپنگ کرانے کے لئے کے چلتی ہے لیکن یہ چینگ اسے یہاں پہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کہ ہمیشہ اس سے بھاگتی رہتی ہے انہیں لی اب بھی بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور یہ چینگ بھی اس کا پوری شدت سے پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے جاننا تھا کہ ہاں کیلئے اسے دیکھ کے بھاگتی کیوں ہیں لی ایک ٹریسنگ روم میں چھپ جاتی ہے لیکن یہ چینگ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جتا ہوں تم بار نہیں آتی تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک یہاں پہ رہو گی بھر تب ہی یہاں پہ یہاں کی ایک سیلز گرر آ کے کہتی ہے کہ کیا کو انڈر کارمنٹس کریدنے ہیں یہ چینگ یہاں بانہ مار دیتا ہے کہ میں تو اس دروازے کو میزر کرنے کے لیے آئے تھا میں نے اسے اندر بھی کوئی نہیں ملی تھی کیونکہ یہ تو دوسرے روم میں تھی خیر اس کے یہاں سے جانے کے بعد لی کا پیچھا چھوٹتا ہے لیکن سامنے سے ہیمنگ آ جاتا ہے موسیقی